اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ سے ٹی ٹائم ماربل کیک کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی مزیدار یہ کیک بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بٹر کا استعمال نہیں کریں گے آئل کے ساتھ ہی بنائیں گے اسے میں آپ کو بھی داوٹ اوون بنانا سکھاؤں گی یہ کیک بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اور بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوتا ہے آپ اسے چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور ناشتے میں بھی سرف کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لاز تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آئے ہم ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مولڈ کو آئل سے گریز کرنے کے بعد بٹر پیپر سیٹ کریں یہاں ہمیں پانچ ادد انڈے چاہیے انڈے روم ٹمپریچر پر ہونے چاہیے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پیچھوی چینی تقریباً ایک کپ کے برابر ان دونوں کو مکس کریں اور بیٹر کی مدد سے اچھی طرح بیٹ کر لیں انہیں اتنا بیٹ کریں کہ کونٹٹی میں ڈبل ہو جائیں ایک کپ میدہ لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بیکن پاودر ان دونوں چیزوں کو چھان کری بیٹر میں ڈالنا ہے اب دیکھیں یہاں ہمارا بیٹر لائٹ اور فومی ہو گیا ہے چند ڈروپ منیلا ایسنس ایڈ کرنے کے بعد ایڈ کریں گے 3x4 کپ کے برابر یعنی تین حصے لے کر ایک حصہ چھوڑ دیں اور انہیں چند سیکنڈ کے لئے اچھی طرح بیٹ کر لیں بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس بیٹر کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 1 ٹیبل سپون کوکو پاودر کو تھوڑے سے پانے میں اچھی طرح حل کر لیں اور اس مکچر کو بیٹر میں ایڈ کر دیں اچھی طرح مکس کر لیں یہاں ہمارا چوکلیٹی بیٹر ریڈی ہو چکا ہے آپ نے اسے چیتنا مکس کر لینا ہے دوسرا بیٹر اس کے مقابلے میں تھوڑا سا تھک تھا اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں دونوں بیٹر برابر ہونے چاہیے کوئی بھی بڑے سائز کا سپون لے کر مولڈ میں ٹو ٹو سپون ایڈ کرنا ہے پہلے ہم وائٹ والا بیٹر ایڈ کریں گے پھر چوکلیٹ والا بیٹر ایڈ کریں گے جب تک ہمارا بیٹر ختم نہ ہو جائے تمام بیٹر جب مولڈ میں چلا جائے تو ٹوٹ پک لے کر یا کوئی او سٹک لے کر اس میں ڈیزائن بنا لیں سٹک کو پہلے باہر سے اندر کی طرف نکال لیں اور پھر اندر سے باہر کی طرف آخر میں آپ دیکھیں گے بہت ہی زبردست ڈیزائن بن کر ریڈی ہوگا موسیقی اب اس بیٹر کو لو فلیم پر بیک ہونے کے لئے پتیلے میں رکھیں گے پتیلے کو میں نے پہلے ہی پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے بعد ہمارا چوکلیٹ ماربل کیک بن کر تیار ہو گیا تھا جہاں میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں تو دیکھیں اس کا ماربل ڈیزائن یہ بہت سوفٹ بن کر تیار ہوگا تھا اسے بنا کر آپ فریج میں کچھ دنوں کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہاں ہماری آج کی ریسپی مکمل ہوئی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک اپنا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں